دوستو انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑھ رہا ہے کہ کل کا دن اور آج کا دن گزر جانے کے بعد ہم نے بے شمار ذرائع سے پی ٹی آئی کی عوضہ داران سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اور اپنا یہ جو مظہرہ ہے اور اپنا جو درد ہے ان کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے لیکن بدکسمتی سے ابھی تک پاکستان طریقہ انصاف سے کسی بھی عوضہ دار کی نہ ٹویٹ پہ نہ سوشل میڈیا پہ نہ تحریری بیان نہ کوئی ویڈیو بیان ابھی تک آیا ہے میرے خیال سے لگتا یہ ہی ہے کہ یہ ان کا پورا ارادہ بن چکا ہے پلان کر چکے ہیں کہ یہ چودہ مہی والا معاملہ جہاں ہے اور چودہ مہی والا جو سیاسی چلسہ ہے یہ سیائل کورٹ کنونشن گرون میں کریں گے آج صبح ہمارا سیائل کورٹ کے ڈیپٹی کمیشنر عمران قریشی صاحب سے رابطہ ہوا ہم نے واضح ان سے کہا کہ کرشی صاحب اگر آپ کے ایڈمنیسٹیشن کے طرف سے اگر اس سیاسی جلسے کی اجازت دی گئی تو ہم جو پریزیڈنٹ کا آرڈیننس ہے اس کے مطابق ہم آپ کے اوپر ہماری کمیونٹی سندھ ہائی کورٹ میں آپ کے اوپر ایک کیس ریجسٹر کرے گی تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی اگر میرا کوئی تحریری بیان یا تحریری جو ہے پرمیشن جو میں نے ان کو دی ہو اگر آئے تو آپ میرے اوپر کبھی بھی آپ کیس جو ہے ریجسٹر کر سکتے ہیں لہٰذا ایڈمنیسٹیشن جو ہے اس معاملے سے بالکل باہر ہے انہوں نے اپنے کوئی بھی تعلق کا اس میں کوئی واضح ثبوت نہیں دیا اب ہمیں یہی لگتا ہے کہ پی ٹی آئی بزید ہے وہ جو بات کر رہی ہے اس کو پورا کرنے کے درپے ہیں ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ مذہبی مقدس جگہ ہے یہاں پہ مذہبی گروسیٹس ہوتے ہیں مذہبی عبادات ہوتی ہیں لیکن یہ بزید ہیں کہ اس جگہ کو مقدس جگہ کو سیاسی اکھارا بنائیں اور یہ بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر جس طرح گزرے دنوں میں پی ٹی آئی کے چیئر میں نے عمران خان صاحب نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کا تاریخ میں کوئی ذکری نہیں ملتا تو وہ بات پاکستان کی کرسچن عمام نے اس کو گزار دیا اور بھول گئے لیکن اب اگر سیالکورٹ کے منشن گرون میں مقدس جگہ کو سیاسی اکھارا بنائے گیا تو اب پاکستان کی کرسچن عمام پاکستان طریقہ انصاف کو معاف نہیں کرے گی اور ہم آپ کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم سوشل میڈیا پہ اور ہر ذرائے سے ہم اس جیس کا دفاع کریں گے اور ہم پارٹی کے جو ہے اس کی اس بات کو ہم جتنا ہو سکے گم نشر کریں گے شکریہ موسیقی